دنیا کے حصول کے لیے بی بیوں کو نئے استعمال کریں جنہوں نے عورتوں کو استعمال کیا ان کا انجام اچھا نہیں ہوا اور دوسرا یہ کہ خواتین کو اسلامی تعلیم دینا شرعان ممنوع نہیں ہے ہجاب اور پردے کا لحاظ ضروری ہے دین کی سرحدیں محفوظ رکھری پڑے یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ اگر خاتون کی عفت پاک داملی پردہ اور علم کے درمیان تعارض ہوا تو پردے کو ترجیح ہوگی علم کو ترجیح نہیں ہوگی چھوڑ دیں رہنے درمی یا یو النبی و قل لے ازواج کا و بنات کا و نسائل مقمنین اے پیغمبر اپنی بیویوں سے بیٹیوں سے اور امت کی عورتوں سے کہے بڑی بڑی چادریں اور گور کے اوڑ لے خاتون کے جسم پر جو کرتا شلوار وہ پہنی ہوئی ہے اس کا بھی اجنبی کی نگاہ سے پردہ ضروری ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ پشاوری برقاں ہو سرحد والی عورتوں کی چیل ہو ہم کہتے ہیں جل باب ہو جس کا حکم قرآن نے دیا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جاں سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بل اپنا تو بن یا ایوہا النبی و قل لے ازواجِک اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہے جو امت کی ماں ہے معلوم ہوا کہ مائے بھی پردہ کرے گی وہ بھی پابندے وہ بناتے کا اور اپنی بیٹھیوں سے کہے حضرت زینب رقیہ ام کرسوم اور فاطمہ جن جیسی بیٹیاں آسمان و زمین نے دیکھی نہیں ان کو بھی کہے معلوم ہوا بڑے بڑے گھر اور خاندان زیادہ پابندے کہ وہ پردے کا احتمام کرے یدنی و نسائل مومنی اور مسلمان عورتوں سے کہے پورے عالم کی عورتوں سے درس تفسیر میں شرکت کرنے والیوں سے اور جہاں جہاں مسلمان عورتیں ہیں انہیں خدا کا یہ پیغام پہنچا دے یدنین آلیہ اللہ من جلا بی بل ڈال دے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں برکے ہجاب پردے والی چادریں علمہ لکھتے ہیں جل باپ اس چادر کو کہتے ہیں جو جب تک اٹھائے نہیں وہ اٹھے نہیں یہ نہیں کہ خاتون موٹر سائیکل پر اور اس کا برکہ سامنے والی دیوار پر بلکل چمکین تھی حمیدہ جو ان لشت تھی بے گانہ اب شما انجمن ہے کبھی تھی چراغ خانہ انگریزی لباس نے اور انگریزی تعلیم نے یہ جرت اور بے باقی پیدا کی جو سب سے بڑی تبائی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پردہ مولویوں کا ایجاد ہے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہ چند گرانے ہیں سرحد اور بلوچستان سے آئے ہوئے اور بس یہ لوگ عورتوں کو تن کردے کیلئے آپ حجاب اوڑ لیں اور آپ پردہ کریں ان کو شرم کرنے چاہئے یہ قرآن محمد الرسول اللہ پر ناظر ہوا ہے یہ سواد گنیر با جوڑ کوئستان میں نہیں نازل ہوا ہے ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے سو فیصد عمل کیا ہے ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے قانون کو قانونی الہی سمجھ کر اس کے سامنے سر جب آیا ہے اور آپ نے انگریز کے جانے کے بعد بھی انہی کے بند کر کے انہی کے ہو کر کے ان کی نمائندگی شروع کیے وہ دین جو بڑی شان سے نکلاتا عرب سے پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربار بی بیوں پردے میں پختہ رہو دنیا کی رنگ رلیوں میں دو کا کھا کر کے اپنی عقبت مت برباد کرو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گند یہ کیا ہے عورت بھوم رہی ہے بھولی پیلوان کی مہن یہ آ جاتی ہے کہا ہے امان آنہ صاحب کیا کرنا ہے قرآن خانی کرنی ہے قرآن خانی ضروری ہے قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں خاتون تو گاڑی میں بیٹے دے گی اور اس کا قاسد اندر آ جائے گا اچھے ٹا جائے گا پرچی آ جائے گی ہم اس پر عمل کریں گے جو ہمارے ایک لائک ہوگی جب ان کو ہم کہتے ہیں اس گیٹ سے نہیں جا سکتی ہے یہ کیونسی بات ہوئی ہے یہی بات ہوئی جو قرآن کہہ رہا ہے تیرے جی چاہے نہ چاہے آپ کے لئے علیہ دا گیٹ ہے علیہ دا خواتین کا حصہ ہے اور اس گیٹ پر صبح آٹھ ساڑھ ساتھ بجے سے لے کر درس ختم ہونے کے غادے گھنٹے بعد تک جامعہ کے طلباء اور درس میں شرکت کرنے والے حضرات نہ جائے میدان والے گیٹ یہ خواتین کے لئے مختص ہیں آتی نہیں ہے قریب میں مدرس آئے پردے کا تقاہ دا ہے اور تیرہ وہاں کیا کام ہوئے طالبہ تو پارک میں کہا ہے کہ بار بار مو دکھانے جاتا ہے آرام سے اندر بیٹھو اپنے آموختیں یاد کر لو بی بیوں وہاں سے آ رہی ہے جا رہی ہے لیکن بی بیوں یہ گورے گورے ہاتھ یہ چمکیلے چہرے اور یہ خوبصورت جسم اور جسمانیت اس کو جنبیوں کو دکھا کر جہنمی نبر ہو اس سے آگ کے شولے بڑکنے والے ہیں کوئی چھڑا نہیں سکے گا کوئی بچانے والا نہیں مخبر صادق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کہا ہے ایمہ امرات جونسی خاتون بھی اتر خوشبور کپڑے پینے اور پھر مردوں کی مجلس سے گزرے ابودعوت فہی کذا وکذا اے زانیا 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 خاتون جب گھر سے نکلے اگر خوشبو پہلے کی لگی ہوئے تو اس کو مٹا لے کوئی گرم چیز اس پر جگہ جگہ لگائے تاکہ وہ خوشبو ختم ہو جائے تیر میری شریف میں ہے مرد وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ نہ ہو دو ہو اور عورت وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ ہو بھو نہ ہو اور یہ تو جب گزر جاتی ہے کسی راستے سے ایسا لگتا ہے کہ اسے مشک و عمبر پھیلا دیا گیا ہے چوب گل شنبوئیں آزل فے پریشان بگزر گل شوت شرمند بلبل از گلستان بگزر یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے اس سے توبہ کرو چونکہ خواتین بھی درس کا حصہ ہے بڑی تعداد میں اماری بہنیں اور بیٹیاں مخترمات آتی ہے ان کے لیے بھی ادایات بہت ضروری ہے اور پردے کا تعلق سرے مسجد سے نہیں مدرسے سے نہیں پردے کا تعلق آپ کی حیات سے ہے آپ کی زندگی سے جب خاتون مر جاتی ہے اور اس کا جنازہ جاتا ہے تو فقا کہتے ہیں جنازے کے اوپر چادر ہونے چاہیے دیکھیں اس کی لاش پہ بھی پردہ ہے اور جب قبر پہنچے قبر میں اتاری جائے گی تو فقا کہتے ہیں محارف آ جائے محارف ایسے بیٹا بھائی والد چچا دایا مامو نانا دادا یہ محارف ہے داماغ بھی چونکہ ساس کا نکاح ہمیشہ کے لیے بنا ہے بہنوئی محرم نہیں ہے وہ نہیں آسکتا چچا کا لڑکا بیٹ مامو کا لڑکا خالہ کا لڑکا پھوپی کا لڑکا یہ محارف نہیں ہے ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس لیے یہ قریب نہیں آئیں گے صرف محارف آئیں گے وہ چادرے پکڑیں اور اگر سخ مجبوری ہوئی اور اجنبی کو چادر پکڑنی پڑی شرعہ ہدایے میں لکھا ہوا ہے اجنبی مو بیر کی طرف کرے اور ہاتھ سے چادر پکڑنے اس طرح دائیں آپ کی لاش سے بھی شریعت کو پرد آئے آپ کو یہ کمدوری کہاں سے آ رہی ہے جارہ دیکھ تو لے مری ہوئی عورت اس کا جسد قبر میں ہتارا جا رہا ہے اس سے کیا خوف خطر آئے لیکن اسلام اپنے قائدے اور ذاتے پر فولات کی طرح قائد ہے من المہد الاللہد خاتون کے لیے پردے کا انتظار اللہ اب بھی جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دیئے عامال کا جوش نصیب فرمایا ہے اور ان میں غیرت ہے انہوں نے اس کتنے کے دور میں شہر کے ماحول میں بھی محکم قسم کا پردہ کیا ہے اور کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر باز ضروریات میں نے بیان کر لی ہے جو ہمارے مبادی العلوم کا حصہ ہے اب ایک مسئلہ رہتا ہے کہ خاتون گاڑی چلائے گی ہے نہیں گاڑی تو اصل میں وہی چلا رہی ہے کوئی اور تو گاڑی چلائے نہیں سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے ہجاب نقاب پردے اور افت کے ساتھ بریونگ یہ مناسبت رکھتی ہے اس کے مقابلے میں ایک مسئلہ ہو رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے مخلص مخصد دین کے قدردان دوست آ کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنے دفتر جائیں گے ہم تو گھر نہیں ہوں گے ہماری گھر والی کس کے ساتھ درس میں آ جائے یا کسی اور ضرورت کے لیے کسی تازیت میں غیت میں تو ڈریور ہوگا ڈریور بھی اجنبی آدمی ہوتا ہے کبھی کبھی طرح ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھوڑا ڈریور رکھیں لیکن بھوڑا بھی ختم ناپ ہوتا ہے وہ تو بہت تجربہ کار ہوتا ہے کیونکہ وہ تو زمانے کو پار کر چکا ہوتا ہے وہ جوان غریب تو کوئی ڈرتا ورتا ہے بھوڑا تو کہتے ہیں مجھے تو کوئی کچھ کہے گئی نہیں آئیسا اس کو کہتے ہیں فتنہ وَاتَّقُوا فتنہ لَا تُصِیبَنَّ الَّذِينَ الزَّلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ نہ چھوڑ سکتے ہو نہ لے سکتے ہیں اس کو فتنہ کیا ہے یہ پریشان کن حالات ہوتے ہیں علماء کہتے ہیں فتنہ ہے ہم اس سے نکل بھی نہیں سکتے ہیں اور اس سے بری بھی نہیں ہو سکتے ہیں ساتھ بھی نہیں دے سکتے ہیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خاتون ازروِ ضرورت گاڑی چلا سکتی ہے ازروِ ضرورت شدیدہ اول تو بیٹا بھائی خاون وہ لے کر کیا ہے لے کر جائے لیکن یہ تقریباً ان کے لئے ناممکن ہے کیونکہ وہ بھی اپنے کام میں ہوتے ہیں یہ ایک ضرورت ہے کہ سخ مجبوری ہے اور خاتون چلا سکتی ہے تو جا سکتی ہے لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ خاون گھر میں بیٹا ہوا ہے اور خاتون مارکیٹ میں گاڑی چلا رہی ہے اور وہاں دکاندار کے ساتھ اندر جاکے چیزیں چن رہی ہے یہ بھی میرا فکر کی جواب ہے گیا خاون گاڑی میں بیٹھا ہے اور خاتون کا ساتھ کے دکان پر گوشت چن نہیں ہے یہ شادولہ نیچہ نہیں اترتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیٹھ کی نہیں اترتا ہے مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ شدید مجبوری اور عذر کی وجہ سے جب عزت کو خطرہ ہو نقصان عظیم ہو رہا ہو تو خاتون اپنی گاڑی پردے میں ہجاب کے ساتھ چلا سکتی ہے جواز ہے ترک اولاد کسی زمانے میں ہم یہ بھی کہتے تھے کہ نہ آئے درس میں لیکن اس پر کفایت نہ ہوئی یہ مسئلہ شافیہ ثابت نہیں ہوا کیونکہ اتنے بڑے حیرمان کی دعوت دینا آسان کام نہیں ہے تو جیسے ابن عابدین نے فتاوے شام میں لکھا ہے کہ خاتون دیگر خواتین کے ساتھ جائے پھر اکیلی نہ جائے دو تین عورتیں اور بھی ساتھ ہیں اور جس جن خاون والد بھائی بیٹا کوئی محرم ساتھ ہو تو اس سے کہے آپ گاڑی چلائے مجھے چھوڑ آئے یہ خود اپنے تجربہ کاری نہ دکھایا کہ نہیں آپ بیٹھے رہے بس میں ہو آتی ہو یہ جائز نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تنہائی میں ڈریوروں کے ساتھ خواتین کو چھوڑ دینا اور جانے و آنے دینا مظاہر مشکل ہے اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کی مسلمان بہنوں کی بیٹیوں کی ماہوں کی عزت حجاب پردہ ناموس ہمیشہ محفوظ فرمائے اللہ یہ اسلام جو قیامت تک کے لیے آئے اس اسلام کے مسائل کو مسلمانوں نے ہی آگے بڑھانے اور ڈر نہ نہیں دبرانہ نہیں اگر ایک طرف دین کا اتقاضہ ہو اور دوسری طرف ہمارا کوئی نقصان ہو تو نقصان پر نظامند ہو جائے لیکن دین کو نہیں جانے ہیں اللہ اکبر قرآن مجید جو اتنے مراحل سے نکلا ہے اس شان سے جمع ہوا ہے ہر ہر عدا اول سے اخیر تک محفوظ فرما دیا گیا ہے یہ اس لیے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے اور جب تک دنیا میں قرآن رہے گا خواتین کے حجاب کا مسئلہ بھی دیگر فرائض کی طرح ہوگا یہ بات یاد رہے کہ خاتون کا حجاب اور پردہ یہ فرض ہے یہ نفس احتیاط یا استحباب یا کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ فرض کے دردے میں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوا ہے اللہ ایسے مواقع بھی ہم دیکھتے ہیں خواتین حج اور عمرے پر سفر کرتی ہے تو ان کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے تو خاتون جب کئی اور جاتی ہو فقا کہتے بیچ میں رات آتی ہو تو بھی محرم ساتھ ہونا چاہیے اس زمانے میں مفتیوں کو فتوہ دینا چاہیے کہ خاتون اگر صدر جاتی ہو ایمپریس مارکیٹ اور کسی سٹیشن ائرپورٹ تک اور واپس آنے کے لیے اس کو آنے جانے میں مرد اپنا محرم کی ضرورت ہے یاد رہے میں نے خود دے دی یہ نہ سمجھ لے آپ کہ جی دو گھنٹے کی فلائٹ پشاور تک بس ادھر بٹھا لوں گا وہاں اثر جائے گی یہ ٹھیک بات نہیں اس درمیان میں کام ہو جائے گا سارا اور میں نے رائے تو بے اینئیہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہیں لپے آ سکتا نہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہیں لپے آ سکتا نہیں محوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے خاص ان آیات اور محربانی سے ہمارے دین کو مخفوظ فرمائے اور ہماری بی بیوں کو اثلابی زندگی نصیب فرمائے ان کی سہولت کے لیے اور دینی رہنمائی کے لیے یہ اس درس کا انعقاد ہوا ہے الحمدللہ اس کا کوئی فیس نہیں اس درس کے نام پر کوئی چندہ نہیں اللہ کا لاک لاک شکر کرم احسان اور محربانی یہی اس کا فیس ہے اور یہی اس کا اعزاز ہے کہ رب العزت ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو دینی عزت اور دینی شرف نصیب فرمائے وہ اصل ہے باقی دنیا ختم ہونے والی قل مطاو الدنیا قلیل والا آخرت خیر لی من اتقا اب بات چلی ہے تو پوری کر لیتے خواتین ٹیلی ویجن دیکھ سکتی ہے ٹیلی ویجن پر اجنبی لوگ آتے ہیں اور ہر طرح کے ہوتے ہیں ہر طرح لباس میں ہوتے ہیں خواتین ان کی نگاہ کا بھی پردہ ہے اور اجنبیوں کو نہ دیکھنا یہ ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنے سے کیا ہوتے ہیں افسوس ان کی عقل پر افسوس دل کی نہیں تقصیر مکن آنکھیں ظالم دل کی نہیں تقصیر مکن آنکھیں ظالم یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا سارا نقصان تو آنکھوں کا ہے دیکھو پہلے آنکھوں کا ذکر کہ وہ جو آنکھ کے غلط دیکھتی ہے خیانت کر کے اور پھر دلی ارادیں بدلتے ہیں اللہ سب کو جانتے ہیں اللہ وَسْكُرْنَ مَا يُدْلَا فِي بُجُوتِ كُلَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكُمَةِ عورتوں کو پروگرام دیا کہ درس قرآن سنت میں مشغول رہو اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیْفًا خَبِيرًا اللہ باریک باریک چیزوں کو جاننے والا ہے دبلی پتلی پتلی کہ آپ کو خیال پہ نہیں اللہ کو یہ بھی بتائے کہ یہ ہو جائے گا اللہ حدیث شریف تو اس طرح آئی ہے کہ حضرت تشریف فرماتے مشکات ثانی کتاب النکاح میں روایت موجود ہے اور حضرت حفظہ اور ام حبیبہ ساتھ تھی اتنے میں پتہ چلا کہ اعماء صحابین ابینا عبداللہ ابن ام مقتوم آ رہا تو حضرت نے بی بیوں سے کہا احتجبا تم دونوں پردے میں چلی جاؤ احتجبا پردے میں چلی جاؤ تو انہوں نے کہا اعماء لا يفسرون وہ تو نابی نے ہے دیکھتے لئے آپ نے فرمایا افعامیوان انتما یا عدواتو انفس قلنا تم تو اندی نہیں ہو جان کی دشمن ہو تم تو دیکھ رہے ہو اس حدیث سے اور سینکڑ و دلالات دین سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اجنبیوں کو نہ دیکھا کریں ان سے پریس کریں اگر دیکھنے میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر اور خاص کر آخری پیغمبر کا کوئی شبیح دنیا میں قائم کر لے تھا کیونکہ حضرت تو سر کا پا موجزہ اور جمال تھا ان کے دیکھنے سے بہت خیض ہو سکتا تھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر تک کو منع فرما دیا تصویر تک زیروح کی تصویر ہو اس لیے ہماری بہنیں بیٹیاں اور مائیں اور دیگر محترمات اسلام ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نگاہ شرمگاہ عزت ناموس سب کچھ محفوظ رکھنے کے لیے اجانب کو دیکھنے بھی بند کر دے اور قرآن کے درس پر پورا ایمان لائے ان سے پوری طرح استفادہ فرمائیں دونوں جہانوں کی بلائی و سروخ روئی انشاءاللہ نصیب ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنیری قسم کی ہدایت دی بڑی راسر کتنی عجیب بات ہے محلے کی مسجد ہوتی ہے اس میں امام موزن سب مقرر ہوتے ہیں لیکن خاتون نہیں ہوتی غور تو کرے بات خواتین ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم حرم شریف میں کیا کریں تو کعبہ شریف کے اندر تو خواتین کی جگہ متعین علیدہ گیٹ علیدہ مقام مرد نہیں آ جا سکتا صرف تواف کی مجبوری ہے کہ وہ مشترک ہوتی ہے اور مسجد نبوی کے اندر بھی الحمدللہ خواتین کی جگہ علیدہ ہے وہاں کوئی عورت مردوں میں یا مرد عورتوں میں نہیں آ سکتا لیکن خاتون حرم شریف میں جا کے نماز پڑے اور مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑے یا ہوتل میں کمرے میں پڑے یہ ایک مسئلہ ہے بعض مسائل میں علماء جرعہ نہیں کروئے جرعہ کی ضرورت ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنن میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا صلاتہنہ فی بیوتہن خیر اللہ عورتوں کی نماز ان کے گھروں میں ان کے لئے بہتر ہے اب وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ارشاد جو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی نماز ان کے کمرے میں بہتر ہے تو آپ نے خود بیان فرمایا اور آپ ہی مسجد نبوی کے امام ہیں اور صفوں میں ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے ایماندار باصفہ ہر ادبار سے شر فساد سے محفوظ ادراد مدینہ منورہ میں فرشتوں کی آمد ہے گلیاں اور کوچے وہی سے مؤتر ہے قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کائنات کو ایمان اخلاص دیانت شرافت تقوی پر ازگاری مل رہی ہے مسجد نبوی جہاں ایک نماز پچاس ہزار کے برابر ہے اور مسجد الحرام جہاں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے اور آپ فرماتے ہیں خواتین کی نماز میرے پیچھے آ کر کے مسجد نبوی یا مسجد حرام کے اندر جہاں پچاس ہزار ایک لاکھیں اس سے بڑھ کر ثواب ان کو ملے گا جب وہ گھروں کے اندر جا کے نماز پڑھے گی سمجھنا تو چاہیے حدیث شریف کو اٹل ہے اس لیے خواتین کی نماز بجائے مسجد نبوی میں آ کر پیغمبر کے پیچھے پڑھنے کے اور مسجد الحرام میں آ کر کے آن حضرت کے پیچھے پڑھنے کے اگر یہ وہاں کسی ہوتل کے کمرے میں پڑھے اور جہاں وہ رہ رہی ہے پردے ہجاب اس جگہ پر نماز پڑھ لے تو یہ پچاس ہزار سے اور ایک لاکھ سے بھی بڑھ کر نماز دے یہ ارشاد تو اس لیے فرمائے تھا تاکہ اس پر عمل ہو اس لیے نہیں فرمائے کہ بس الاختیار تک ریویت رہے آگے نہ بڑھ میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین نہ جھ رہے ضرور جائے اور اللہ بار بار نصیب فرمائے لیکن خاتون جب وہاں مسجد حرم پانچوں نماز کے لیے آتی جاتی ہے مسجد نبوی میں پانچوں نماز کے لیے آتی جاتی ہے یہ حدیث کس معنی میں واقع ہے صلاتہنہ فی بیوتہنہ خیر اللہ انہا حضرت ایسے بھی فرما سکتے تھے کہ یہ خواتین جو مشقت سے یہاں پہنچی ہے بجائے گھر میں پڑھنے کے میرے پیچھے آ کر پردے اور ہجاب میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے یہ لاکھوں درجہ افضل ہے اس نماز سے جو یہ اپنے گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں آپ نے ایسا رہی ورمایا آپ نے فرمایا نہیں گھر میں جو پڑھ رہی ہے وہ اس سے افضل ہے صل اللہ علیہ وسلم خواتین اس سے تنگل نہ ہو خوشدل رہے کہ بیڑ سے رش سے ان کو باہر نکال آئے جب آپ کو گھر بیٹے بیٹے عجر ملتا ہے تو تجھے کیا ضرورتیں مردوں کے ساتھ تندے لڑانے کیا کیا ضرورت پیش آئی آپ تواف کے لیے امکان نہیں ہے بچنے کا اتنا ہو سکتے ہیں کہ اوقات دیکھیں اوقات دیکھیں جیسے رات کا وقت دن کے دس بجے سے لے کے بارہ بجے تک کا وقت یا زہر کے تین ساڑھے تین سے لے کر وہاں کے حساب سے اثر کی اذان تک جو ایک گھنٹا ہے یہ گھڑیاں ان میں تقریباً مطاف خالی ہوتا ہے خالی کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں آدمی ہوں گے تو سینکڑوں ڈھینگے چند افراد رہ جائیں گے تو خاتون بچ کے چل سکیں گے بچ کے یہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے اور یہ درس کا مغز ہے درس کا مغز ہے یہ خلاصہ ہے کہ ہمارے بھائی لوگ اور ہمارے بزرگ ہمارے دوست ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو اور دینی محترمات کو ہجاب شریع کی تعلیم دے اس موضوع پر تین کتابیں دیکھنے کی بہت ضروری ہے تین کتابیں سب سے امدہ اور بہتر کتاب پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی ہے اور اس کتاب کا نام ہے شرع پردہ مولانا شبیر احمد صاحب اور یہ کتابیں ہماریو مغل لے آئے اپنے کتب خانے میں رکھیں یہ نکلے گی اب دوسری کتاب قارم و مطیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہجاب شریع تیسری کتاب قارم و مطیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس کا نام ہے التشبو فی الاسلام التشبو فی الاسلام آج کل اس کو اردو میں نام رکھا گیا ہے اور اس کا نام ہے اسلامی تہزیب و تمدد اسلامی تہزیب و تمدد مہدودی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے پردہ اور وہ کتاب اچھی ہے بہتر ہے لیکن چونکہ مہدودی صاحب کے دیگر کتب میں بہت ہی شر ہے فساد ہے بے دینی ہے اور اس پر آگے رد کرنے والا اور رد تفسیر کا حصہ ہے اس لیے اس کتاب کی میں ترغیب نہیں دیتا عوام تو بالکل نہ دیکھیں البتہ مغرب سے متاثرین یا پردے پر سوال جواب کرنے والے وہ اگر دیکھیں تو ان کو قدر فائدہ ہوگا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خاتون کے چہرے کا پردہ نہیں یہ بالکل غلط کہتے ہیں بخاری شریف میں بار بار آیا ہے کہ چہرہ نہ دیکھنا اصل پردہ ہے چہرہ دیکھنا چہرہ ہی دیکھ لیا اور کہہ چاہیے وہ چہرہ ہی تو سب کچھ ہے چہرہ برا فروخت اور شیخ علی سابونی نے مکہ مکرمہ میں ایک کتاب لکھی ہے ایک بزرگ عالم وہاں ہوئے ہیں ان کا نام ہے شیخ علی السابونی جنہوں نے صفت التفاصیر لکھی اور سینٹرو کتابیں لکھی شیخ علی السابونی کی کتاب کا نام ہے ہجاب المرعت فی وجہ آ خاتون کا اصل پردہ تو چہرہ گائے اللہ جزائے خیر دے ہجاب المرعت فی وجہ ہا وہ جو کتابوں میں لکھے اللہ وجہ ہا وکفیہ ویدے وہ تو ضرورتن تھا یہ تو نہیں تھے کہ لوگ کو آپ چہرہ دیکھایا کہ آؤ یہ چاندے بھر فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ مطلب تَفْا إِلَّا وَجْهَا وَقَفَيَا وَيَدَيْهَا وَقَدَمَيْهَا آج کل خواتین جو پردہ کرتی ہے تو چشمہ لگاتی ہے آن کے نظر آتی ہے ٹھیک ہے کوشش کرتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے چہرے بھی محفوظ رہے درس تفسیر کے ذریعے ہماری بہنوں کو اور بائیوں کو حرام سے بچنا اور گناہوں سے دور رہنا اور اچھے ماحول اور نیکیوں کے قریب ہونا یہی اصل درس ہے قرآن کریم جب عجم میں پہنچا تو عاجم نے اس کی حفاظت کے لیے بڑی کوشش کی یاد کرنا بھی ایک طریقہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے قرآن یاد کیا سلطان ناصر الدین بلبن رحمت اللہ علیہ سلطان ناصر الدین بلبن رحمت اللہ علیہ کے گھر میں جو خواتین کام کرتی تھی ان کو بھی ترجیح حاصل تھی حفظ قرآن سے سلطان کا حکم تھا کہ کوئی بھی حافظ خاتون آ جائے اور جس کام میں وہ ماہر ہو اس میں رکھیں اور ارشاد تھا بادشاہ کا کہ ہمارا جو کھانا پکاتی ہے سالن بناتی ہے روٹی بناتی ہے وہ اس دوران بھی صورتی حسین کا ورد کرتی رہے سمانا بادشاہی مسجد بن رہی تھی لاہور میں سلطان اور انگزے بالمگیر تشریف لے آئے راجوں سے اور وہ مزدوروں سے علیک سلیک کی بادشاہ بڑا متوازے متقیدہ لوگوں سے ہاتھ مرائے بادشاہ سریعت طبیعتی کوئی تکلیف تو نہیں دریافت فرمائے کہ اس مسجد سے پہلے بھی آپ لوگوں نے تعمیری کام کی انہجی بہت امارتیں بنائی اور اس کے بعد بھی آپ بنائیں گے کہ جی بہت کہ پھر مسجد میں اور ان میں کیا فرق ہے لوگ چھوپ ہو گئے کہ یہ مزدوری اور یہ کام باوضو کیا کرو وضو کی حالت میں آپ تغاری اٹھائے کدائی کرے اینٹ لگائے دروازے سٹھ کرے اور آپ باوضو ہو اور سلطان نے حکم دے دیا کہ وضو کا انتظام مسجد کے آس پاس پہلے کرنی ہے فوراں حوض لگا دیئے تاکہ بادشاہی مسجد کے نظم و نصب اور بادشاہی مسجد کے تعمیر میں خدمت کرنے والے جو میمار ہے مزدور ہے وہ باوضو ہو اکام کرے تو بی بی ابی پاکی طہارت کے ساتھ پاک لباس میں اور ہمارے بھائی تو الحمدللہ مسجد میں بیٹھتے ہیں طلبہ وہ کیسے بے وضو ہو سکتے ہیں اللہ وہ دن نہ لائے اللہ حفاظت فرمائے قرآن مجید کے آداب اور فضائل اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی کتاب ہے ہمیں اور آپ کو گھنٹو مسجد میں بیٹھنے کی توفیق قطع فرمائی ہے اور اس نعمت کا شکر کیا جائے لَئِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ تو اللہ میں اور توفیق دے گا اور اگر اس میں ناشکری کی گئی اور کمزوری دکھائی گئی تو انڈیشہ ہے کہ اسباب محرومی کے پیدا ہو جائے خواتین جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی ہے قدرت کی طرف سے امرن قطبہ اللہ علی بنات آدم بخاری یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کے جسم و جسمانیت میں یہ عارضہ موجود ہے ان دنوں میں بھی وہ تفسیر میں آ سکتی ہے شرکت کرے گی البتہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے سن سکتی ہے سننے پر پاوتی نہیں ہے اور اپنی کافیوں میں بھی آیات تو نہ لکھیں البتہ تراجم لکھیں اور حاصل اور تفسیر سب لکھ سکتی ہے انہیں یام میں بھی البتہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے اور احتیاط یہ ہے کہ آیات کی جگہ چھوڑ دیں بعد میں جب نماز پڑھنے لگے ان دنوں میں پھر آیات لگیں بعض ازرات کا خیال یہ ہے کہ آیات کا بلفزی ترغمہ بھی نہ لکھیں کیونکہ وہ بھی قرآن ہے لیکن نہیں مختار پولی ہے کہ وہ لکھ سکتی ہے جیسے سن سکتی ہے ہاں احتیاط یہی ہے کہ وہ آیت بما ترجمہ کے جو آیت چھوڑ رہی ہے تو ترجمہ بھی چھوڑ دیں اور آگے تفسیر بیان مسائل احکام سب زبد کریں انشاءاللہ اس سے آرام آیا گا